اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد شوہیب گارڈننگ اینڈرز میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو بوش کمپنی کی سکرو ڈرائیور مشین کی انباکسیں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں پیکنگ آپ کے سامنے ہے اس کے یہاں پر یہ دو لاکھ ہیں اور یہ ادھر ایک اور آپشن ہے آپ یہاں پر سمال لاکھ اور ٹائی وغیرہ بھی کر سکتے ہیں تو دوسرا اس کی جو پرائیس کی بات ہے چار سو درم کی آئی ہے دبائی سے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس کو اپن کیا جائے تو اس کے اندر سب سے پہلے اس کے دو عدد مینول آ جاتے ہیں ایک جو ہے وہ مشین کے لئے اور دوسرا جو ہے وہ چارجر کے لئے ہے اس کے بعد یہ اس کے اندر ایک اس کا بیٹری چارجر ہے یہاں پر اس کی بیٹری لگتی ہے دو لائٹ ہیں اس کے اوپر ساتھ یہ دو سو ویس وولٹ پر اپریٹ کرنے کے لئے ساتھ اس کی لیڈ ہے یہ ایک بیلٹ ہے اس کے اندر یہاں آپ کام کے دوران اس کے ساتھ کوئی بھی چیز ہینگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر یہ ایک ٹو این وان ڈرائیور ہے سکریو ڈرائیور ایک سائٹ سے فلیٹ ہے دوسری سائٹ سے پلاس ہے یہ بیٹری ایک پڑی ہے سپیر ساتھ بارہ وولٹ دو امپیر ڈرائی بیٹری ہے زبردست قسم کی اور ایک بیٹری مشین کے اندر لگی ہے یہ ابھی اگر مشین کی بات کی جائے تو زبردست قسم کی مشین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے بٹن کو لاک لگیا ہے یہ بٹن کلاک اور انٹی کلاک وائز کے لئے یہاں پہ یوز ہوتا ہے اس کو کسی بھی سائٹ پہ کریں یہ چل جائے گی یہ اس کا بیٹری لیول ہے اور یہ اس کی لیزر جہاں پہ لائٹ ہے رات کو روشنی کیلئے کام آتی ہے اور یہ اس کا یہاں پر دو سپیڈیں ہیں ایک وان ہے اور ایک ٹو ہے تو یہاں پہ یہ اس کا جو ہے ٹارک اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کام زیادہ کر سکتے ہیں چلیئے اس کا وہ ہم اس کو یوز کر کے دیکھتے ہیں کہ برکنگ کیسی کرتی ہے میرے پاس پلاس والے سکریو ہیں تو اس حساب سے میں یہاں پر پلاس والا سکریو ڈرائیور لگا کر اس کو یوز کروں گا دوستو میرے پاس یہ دو سکریو ہیں ایک انچ سائز میں اور دوسرا ڈرائی میں سب سے پہلے ہم ایک والے کو لگاتے ہیں مشین کو کلاک وائز چیک کریں یہاں ریڈی کلاک وائز ہے ٹھیک ہے ابھی اس کو ایسے رکھ کر ابھی نیکسٹ لگاتے ہیں دوسری کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے دونوں لگ گئے ابھی یہاں سے اس کو انٹی کلا کیا اور ان کو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا اور میری مشین بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیجئے گا نیچ ویڈیو تا کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ